باز رکھا ہوا شاید میں یہاں قیدی ہوں وہ اڑ کے نہ تو ایک بوڑی خاتون کے گھر میں چلا گیا تو اس بوڑی خاتون نے اسے پکڑا تو بڑا سخت پیار کیا اس بوڑی نے اس سے خالص محبت کی کہنے لگے دیکھو کتنی زیادتی کی ہے کسی نے کتنے بیچارے کے ناخن لمبے لمبے ہیں کبھی کسی نے کاتے ہی نہیں محبت کی پیار کیا مخلص تھی اس نے کینچی پکڑی یا کوئی ایسا اللہ جس سے تو سارے اس کے ناخن کٹ دیئے پھر کہنے لگی دیکھو کتنا بیچارے پر بوجھا اتنے اتنے بڑے پر ہو گئے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے پر کٹ دیئے جائیں ذرا صفائی ہو جائے پھر اس نے اس کے پر کٹ ڈالے اس نے پیار کیا کنارف رومی رو کے کہتے ہیں اس محبت میں پر کٹ گئے شکار کی صلاحیت چلی گئی اس نے پیار کیا لیکن وہ باز وہاں رو پڑا اور رو کے کہنے لگا ماں یہ تُو نے پیار کیا ہے مجھے ناکارہ کر دیا تو اڑنے والا ہوں میں تو بیٹھ سکتا ہی نہیں اور مجھے بے پر کر دیا تُو نے یہ پیار ہے محبت پیار خلوص اس میں بھی تو قابلیت اور اہلیت کی ضرورت ہے عارف رومی کہتے ہیں پھر وہ وہاں رویا رو کے کہنے لگا کاش کبھی میرا مالک مجھے مل جائے نا اسے سلیکہ آتا تھا مجھے سنبھالنے کا کیا کیا میرے ساتھ تو نہ جبر فرماتے ہیں وہ بادشاہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا اور جب گلی سے اس بادشاہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزرا تو اس کی آواز اس باز نے سنی تو وہ چیخا بادشاہ نے اس دروازے پہ دستق دی اندر وہ باز تھا امہ نے بلایا تو باز پھر زور سے رویا کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ تُو جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ محبت نہیں ہے لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کی تو محبت ہی تھی پر میرے پاڑی کارڈ ڈالے سارے اس کی محبت نے میری آزادی چھین لی اس کی محبت نے میری صحت چھین لی قابلیت اور ہے اخلاص اور محبت اور ہے مخلص ہونا بھی بڑی بات ہے اور محبت کرنا بھی بڑی بات ہے پر اس کے ساتھ قابلیت ہونا بھی ضروری ہے اس نے پھر روکے اپنے مالک سے فریاد کی تو اس نے کہا تو بے وفا ہے بے وفاؤں کو اب دوبارہ نہیں لے جایا جا سکتا اس نے کہا میں نے بے وفائی کی سزا بھی تو پائی ہے نا میں بے وفا تھا تو دیکھ میری آزادی کا کیا حال ہوا ہے بادشاہ نے پھر اسے معاف کر دیا اور اپنی پناہ میں لیا عارف رومی لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کے پر تو نانا کٹو اور کسی سے محبت ضرور کرو پر اس کی آزادی تو نہ چھین لو کسی سے محبت